اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میرا نام محمد افسر ہے میں بیہاز جیلا سیوان سے رہنے والا ہوں شیخ میرا سوال یہ ہے کیا محضید میں جو فضل کے اعزان کے بعد جاتا ہے محضید میں نماز پڑھنے تو کچھ لوگوں کا اختلاف ہے کہ محضید کی جو لائٹیں ہیں اس کو بند کر کے نماز سے پڑھا جائے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محضید کا لائٹ جلا ہوا مطلب نماز جلا کے پڑھنے کے لئے کچھ لوگ سوچتے ہیں کیڑا مکوڑا آیا جائے تو دیکھیں تو شیخ اس میں قرآن اور حدیث کا کیا صحیح ہے وہ ہم کو تفصیل سے بتا دیں یہ محمد افسر صاحب ہیں یہ سیوان سے سوال کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے جاتے ہیں تو ایک اختلاف یہ ہو گیا کہ لائٹ چالو کریں یا بند رکھیں تو دیکھیں یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں انتظامی مسئلہ ہے اگر دن کا اجالہ ہے لائٹ کی ضرورت نہیں ہے تو مسجد کی انتظامیہ کہے گی لائٹ میں چالو کرو کوئی ضرورت نہیں ہے اور اگر رات ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی انتظامیہ یہ کہے گی لائٹ بند کر کے نماز پڑھو تو کوئی بھی مسجد کی کمیٹی ایسا نہیں کہے گی تو یہ اصل میں مسجد کی کمیٹی کا مسئلہ ہے یہ انتظامیہ کا مسئلہ ہے یہ انتظامیہ مسئلہ ہے تو اس بارے میں انتظامیہ کے جو اصول و ضعبط ہیں اس کو فالو کرنا ضروری ہے اور ہر مسجد میں بورڈ لگا رہتا ہے لائٹ کا فینڈ کا سویچ کا کے تعلق سے بھی لکھا رہتا ہے کہ اس کو کون ہاتھ لگا سکتا ہے تو معزن صاحب ہوتے ہیں ہر مسجد میں یا کوئی خادم ہوتا ہے تو اس کو یہ ذمہ داری دی آتی ہے کہ لائٹ چالو کرنا یا فینڈ چالو کرنا تو وہ ہی چالو کرنا کہ دوسرا کوئی چالو نہ کرے یہ بعض جگہوں پر یہ اصول ہے اور یہ ٹھیک بھی ہے اگر لوگوں نے ایسا بنا رکھا ہے تو آپ کیا کریں آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ وہاں پہ بورڈ پڑھیں کی اصول و ضعبط کیا ہے مسجد کا بورڈ پڑھیں کیا اصول و ضعبط ہے اگر انہوں نے لائٹ چالو کرنے بند کرنے کا اختیار صرف معزن صاحب کو دیا یا کسی خادم کو دیا تو آپ اس سے کونٹیٹ کریں مسجد میں رہے گا ہو اب بولیں کہ موقع نماز پڑھنا ہے لائٹ چالو کر دے وہ چالو کر دے گا اور اگر اس کو لگے گا کہ چالو کرنے کے ضرورت میں دین ہے تو نہیں چلے گا تو یہ مسئلہ خالص انتظامی ہے مسجد کی انتظامیاں سے ملے کہ انہوں نے کیا رول بنا کے رکھا ہے کیا قائدہ بنا کے رکھا ہے اور یہ وہی پہ جا کے ڈسکس کریں دوسری جگہ جا کے اس طرح سے سوال کرنا وہ ایک طرح سے فتنہ ہو سکتا ہے مسجد والوں کا کیا رول ہے ان سے جا کے آپ سوال کریں وہ آپ کو جواب دیں گے ضرور پڑے تو آپ کو علماء سے بھی بات کرا دیں گے تو کوئی بھی مسجد والے جب اصل و ضابط بناتے ہیں تو اسے ہوا میں نہیں بناتے ہیں زیادہ سی بات ہے کہ علماء سے رائے بھی لیتے ہیں اور وہ اصل و ضابط دیکھے جاتے ہیں اس میں کوئی گین معقول چیز ہوتی ہے تو اس کا کریکشن ہوتا ہے تو جب ایک بار اصل و ضابط لگ گئے تو اس میں عام طور سے باتیں ٹھیک ہوتی ہیں یعنی ان کو یہ حق ہوتا ہے رائٹ ہوتا ہے اصل و ضابط بنانے کا تو کسی بھی مسجد کا جو اصول ہے جو رول ہے اس کو فالو کرنا چاہیے اس کے خلاف جانا ایک طرح سے بغاوتی ذہن والی بات ہے اس کے خلاف نہیں جانا چاہیے اس کو فالو کرنا چاہیے تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے دیکھئے اگر ایسے آزاد چھوڑ دیا جانا کہ کوئی بھی آدمی آئے لائٹ چالو کرے پنگا چالو کرے ایسی چالو کرے تو اس طرح سے چوبیس گھنٹہ اس کو آرام گاہ بنا لیں گے لوگ اور آ گیا ہے نماز پڑھنے کے لئے تو اس کو کوئی روکے ایسی بات نہیں ہے لیکن کچھ لوگ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں مسجد والوں کو تنگ کرتے ہیں ہمیشہ پنگا چالو رکھیں گے ہمیشہ لائٹ چالو کر رکھیں گے اور بلکن مرے گا اچھا خاصہ بھی لائے گا ایسا تو ہنی کی پرانے زمانے کی طرح سے مسجد آپ کھڑی کر دی اس میں نہ کوئی لائٹ نہ فین آج مسجد آپ نے بنائی تو اس کا منٹرنس کا اچھا خاصہ خرچہ آتا ہے تو کون دے گا تو مسجد کی انتظامی اس کی فکر ہے نا تو اب اس طرح سے چھوٹ دے دیں جو چاہے آئے ایسی چالو کرے جو چاہے آئے فین چالو کرے جو چاہے آئے جو ہے لائٹ چالو کرے اسے گرشپ کرے بلا وجہ فالتوں میں بیٹھے مسجد کا بل بڑھائے تو یہ مناسب نہیں ہے خلاصہ یہ ہے کہ آپ مسجد کی کمیٹی سے کونڈٹ کریں یہ سوال آپ وہاں لے جائیں مسجد کو جو کمیٹی وہاں لے جائیں کہ یہ مسئلہ ہے ہم کو کیا کرنا چاہے کیا نہیں کرنا چاہے شریعت میں تو دونوں جائز ہے بھئی اگر کسی مسجد کی وجہ سے مسجد کی انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ ابھی لائٹ چالو نہیں ہو سکتی جلکل صحیح ہے اور اگر مسجد کی انتظامیہ کہتے ہیں کہ نہیں چالو کرنے کا یہ طریقہ یہ پروسس ہے وہ بھی صحیح ہے تو دونوں بات صحیح ہے اب مسجد والوں نے کیا ڈیسیزن لیا ہے انہوں نے کیا رول بنایا ہے یہ وہ ایکسپلین کریں گے وہ اس کی وجہ بتائیں گے تو آپ وہاں جا کے کونڈٹ کریں جو بھی اصول و ضابط انہوں نے بنایا اس کو فالو کرنا چاہے اور وہ آپ کو مطمئن کریں گے اس لئے یہ مسئلہ آپ وہیں لے کے جائیں میں دیکھیں آپ کا جواب مل گیا ہوگا